بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلامی یونیک کے ناظرین السلام علیکم جس مسجد کے بارے میں ویڈیو ہے اس کو ایسے ڈیزائن کیا گیا ہے جیسے سہرا کے بیچ میں ایک خوبصورت باغ اس کا ڈیزائن بھی بہت یونیک ہے آپسی ریکویسٹ ہے اگر آپ نے ابھی تک اسلامی یونیک کو سبسکرائب نہیں کیا تو اس کو سبسکرائب کریں اور گھنٹی کے بٹن کو دبا دیں تاں کہ آپ کو اس طرح کی ویڈیو ملتی رہے اس مسجد کو اوسس مسجد جس کا مطلب نخلستان ہے مسجد اس خیال سے متاثر ہے کہ جیسے خوشک اور بے آب ہو گیا رینگستانوں کے درمیان کوئی سرسبز و اشادہ بھیلاکہ ہمارا مذہب ہماری زندگی میں ایک نخلستان ہے یعنی باغ ہے پروجیکٹ کا منفرد تصور یہ ہے کہ تین ممتاز سطح پر مشتمل ہے زمینی سطح ریتلے ٹیلو سے متاثر پہلی سطح خجور کے درختوں سے اور تیسری سطح زندگی کے خوبصورت نظارے سے جو ہم اپنے مذہب پر قیم رہ کر حاصل کر سکتے ہیں چھت سے دبائی کی معروف اسکائی لائن امار کریک ٹاور اور برج خلیفہ کے ساتھ ساتھ دبائی کی پرسکون محیت کو بھی دیکھا جا سکتا ہے منصوبے میں شیشے کا انصر اسلام کی شفافیت کو ظاہر کرتا ہے دیکھنے والا شیشہ مسجد کی تعمیر کے لئے غیر معمولی ہے لیکن اس منفرد ڈیزائن میں یہ قدرتی طور پر دبائی کی اس خاص مقام کے خوبصورت محول کے ساتھ گھل مل جاتا ہے منصوبے کا مقام دبائی کی ریک میں ہے جہاں امار کی طرف سے تیار کردہ نیا بلند ترین ٹاور تعمیر کیا جا رہا ہے مسجد منصوبے کا تصور سہرہ میں ایک باغ ہے باغ ایک خاص جگہ ہے اور جب آرٹ کی بات آتی ہے تو اس کے کئی طریقوں سے تشریح کی جا سکتی ہے اس تناظر میں اس سے حاصل ہونے والی ترغیب یہ ہے کہ تاریخی زمانے سے یہ ان لوگوں کے لئے انتہائی اہمیت کا حمل رہا جنہوں نے اپنے زندگی کے لئے ایک اہم چیز کو پایا نخلستان میں سب سے اہم پودا خجور کا درخت ہے جو اوپری تہہ بناتا ہے جہاں بڑے بڑے کالم خجور کے درختوں کی نمیندگی کرتے ہیں جو ایک نخلستان میں تخلیق کرتے ہیں نیچے تمام پودوں کے لئے سایا ہے جہاں خجور کے درخت بہت ہیں وہیں پتوں سے روشنی کی لا تعداد گرنے بھی آ رہی ہیں پروجیکٹ کی چھت اسی اثر سے متاثر ہوئی ہے پروجیکٹ کی زمینی سطح کا خیال سہرہ کے لہراتی ٹیلوں سے آتا ہے ہم زندگی کی طرح سہرہ میں گھومتے ہیں لیکن ہم ہمیشہ اوپر کے مذہب پر انسار کرتے ہیں اپنے نخلستان لہروں کی کتاروں کی تعداد جو امارت کے بنیاد کے طور پر کام کرتی ہیں پانچ ہیں پانچ اس لئے ہیں کیونکہ اسلام کے رکن بھی پانچ ہیں قرآن کی تحریروں والی دوار اس حقیقت سے متاثر ہوئی کہ قرآن پاک ہمارے مذہب کو محفوظ رکھتا ہے اس لئے قرآن کی تحریروں والی دوار نخلستان کو محفوظ رکھتی ہے نخلستان کا لفظ بزاتے خود ایک رہنے کی جگہ کا مطلب ہے اسی طرح تمام عبادت خوداروں کے لئے مذہب بھی ہے اپنے رائے کا اضاف ضرور کیجئے گا اللہ حافظ ملیں گے ایک اور نئی ویڈیو کے ساتھ